پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیر ایسے ہوں گے آج ایک ایسا ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں جس کو دیکھ کر کے آپ لوگ خود چوک جائے گے دراصل اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کو لیے کر کے پیارے پیارے دوستو ساتھی ہوں جب ترکی کا نام آتا ہے تو رجب طیب اردوگان کا نام اوٹومیٹک ہم لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے اور پھر رجب طیب اردوگان کو کون نہیں جانتا ایک ایسا شخص جس کو ہر کوئی جاننے لگا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ترکی میں اس وقت الیکشن کی تیاری چل رہی ہے اور دعا یہی ہے کہ مولا تعالی آنے والے 28 مئی کو وہاں پر الیکشن ہونا آئے تو اس میں مولا تعالی رجب طیب کو کامیابی اتفرمائے ترکی نے یعنی کہ توفان نے ترکی میں مچائی ہے تباہی امارت سے باہر آسمان میں اڑتا ہوا دکھا ہے ایک صوفہ ویڈیو میں دیکھیں گے آپ لوگ تو خود آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی ناومید نہیں ہونا چاہیے وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ترکی میں جب طوفان آیا تو کسی کے مکان کا صوفہ اڑنے لگا اور وہ صوفہ آسمان میں اڑنے لگا جس کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود چوک جائیں گے وہ ویڈیو بھی ہم یہاں پر آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں جس میں کی آسمان میں وہ صوفہ اڑتا ہوا دیکھا جا رہا تھا ترکی سے آئی ایک چوکھانے والی گھٹنا میں ایک طوفان نے دیش کی رازدھانی انکارہ میں آسمان میں فنیچر اڑتا ہوا دیکھا گیا جس کے فٹے شوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے جس سے شوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل کیا گیا اور تیز ہواو کو دکھایا بھی گیا جس میں ایک صوفہ آسمان سے اڑ رہا ہے اور طوفان کے دوران اڑتے ہوئے دوسری عمارت سے ٹکرا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ لوگ خود خاموش ہو جائیں گے لیکن جب یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی ویڈیو میں ایک شخص نے ٹویٹر پیج پر شیئر کیا اور لکھا شورٹ ویڈیو کے شروعات میں ایک وسطو آسمان میں اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے ہی کیمرہ زومن کرتا ہوا دکھایا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت میں ایک صوفہ ہے سیکنڈ بھر کے بھیتر تیز ہواں صوفے کو دوسری عمارت سے ٹکرانے پر مجبور کر دیتی ہے اس گھٹنا میں کسی طرح کے کوئی بھی نقصان کی خبر نہیں ہے لیکن یہ جب لوگوں نے دیکھا کہ صوفہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو لوگوں کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اور ایک صوفہ آپ کو اڑتگوہ نظر آ رہا ہے تو دوسرے نے لکھا کہ اگر صوفہ اڑتگوہ نظر آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے گبھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے توفان، زلزلے، آندھی جو بھی ہے سب اللہ رب العزت کیاتا ہے سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے تو یہاں پر دیکھا گیا کہ آسمان میں کچھ صوفہ اڑتا ہوا نظر آیا وہ آندھی کی وجہ سے اڑنے لگا یعنی کہ اللہ کی ذات سے ناؤمید نہ ہو اور ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں بڑی سے بڑی چکٹانوں کو اللہ رب العزت پل بھر میں نیست و نابود کر دیتا ہے تو یہ تو پھر بھی ایک چھوٹا سا صوفہ ہے ہمیں آپ کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے یقیناً اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرمانے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند فرماتا ہے تو اس ویڈیو میں دکھایا گیا تھا صوفہ تو چلیے ہم آپ کو ایک بار فٹ سے وہ ویڈیو یہاں پر دکھا دیتے ہیں تو دیکھا ویڈیو میں کس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ صوفہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑی سے بڑی چٹان کو بھی مولا تعالیٰ پل بھر میں نشت و نابود کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں اور ہمیشہ اپنے گناہوں سے مولا تعالیٰ سے توبہ کرتے رہا کریں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے